سال کا پہلا سوری گرہن لگ چکا ہے اس خگول یہ گھٹنا کو جوتر ودو نے مہا گرہن کا نام دیا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ سوری گرہن پر ایسے کئی مہا سنیوگ بن رہے ہیں جو آج سے تقریباً 900 سال سے پہلے بنے تھے 25 سال بعد یہ پہلا موقع ہے جب انگوٹھی کی طرح دیکھنے والا گرہن لگا ہے سوری گرہن کے دوران بھارت کے کئی شہروں میں آسمان میں سوری کا گھیرا ایک چمکتی انگوٹھی کی طرح نظر آئے گا اس سے پہلے ورش 1995 میں اس طرح کا گرہن دیکھا گیا تھا سوری گرہن صبح سوانہو بجے سے شروع ہو کر دوپہر تین بچکٹ چار منٹ پر ختم ہوگا جوتیشوں کے مطابق لگ بھگ چھے گھنٹے کے اس گرہن میں گرہوں کے سنیوگ سے کئی پرانام دیکھنے کو مل سکتے ہیں سوری گرہن بھلے ہی خگول یہ گھٹنا ہو لیکن دھرم جوتیش اور وجیان میں اس کے اپنے الگ الگ مائنے ہوتے ہیں جوتیشوں کی اگر مانی تو مہا ماری کے دور میں لگنے والا سوری گرہن کافی اشب ہے یہ نہ کیول بھارت بلکہ پوری دنیا میں روگ اور مہا ماری والا گرہن ثابت ہو سکتا ہے پچیس سال بعد انگوٹھی کی طرح یہ گرہن دکھائی دے گا اپنی اپنی مانتائیں اس گرہن کو لے کر ہیں اور سال کا سب سے بڑا یہ سوری گرہن ہے جو شروع ہو چکا ہے انگوٹھی کی طرح چمکتی ہوئی ایک آکرتی دکھے گی مہا گرہن کا نام اسے جوتیر ودو نے دیا ہے تو سال کا یہ پہلا سوری گرہن لگ چکا ہے خگول یا گھٹنا ہے یہ اور جوتیر ودو نے اسے مہا گرہن کا نام دیا ہے جوتیر ودو کا تو یہ ماننا ہے کہ سوری گرہن پر ایسے کئی سارے مہا سنیوگ بن رہے ہیں جو آج سے تقریباً نو سو سال سے پہلے بنے تھے پچیس سال بعد یہ ایک پہلا موقع جب انگوٹھی کی طرح دکھنے والا گرہن لگا ہے سوری گرہن کے دوران اگر مانے تو بھارت کے کئی شہروں میں آسمان میں سوری کا گھیرا ایک چمکتی انگوٹھی کی طرح نظر آئے گا اس سے پہلے اگر آپ کو بتائیں تو ورش انیس سو پچانوے میں اس طرح کا ایک گرہن دیکھا گیا تھا اور سوری گرہن صبح سوہ نو بجے سے شروع ہو کر دوپہر تین بچ کر چار منٹ پر ختم ہوگا جوتیشیوں کے مطابق لگ بک چھے گھنٹے کا یہ گرہن ہے اور اس گرہن میں گرہوں کے سعیوگ سے کئی سارے پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھلے یہ سوری گرہن جو ہے وہ ایک ہگول یا گھٹنا ہو لیکن دھرم جوتیش اور ویجیان میں اس کے الگ الگ مائنے ہوتے ہیں الگ الگ مانتائیں یہاں پر ہوتی ہیں سبھی جوتیشی جو ہیں ان کا الگ الگ ماننا ہے کئی جوتیشی یہ مانتے ہیں کہ مہا ماری کے اس دور میں یہ جو سوری گرہن لگا ہے یہ کافی اشب ہے لیکن بہت سارے جوتیشی ایسے بھی ہیں جو اسے اشب بتاتے ہیں اور یہ بھی ان کا ماننا کہ کورونا مہا ماری کا اس کے ساتھ انت ہوگا کیونکہ دسمبر میں جب سوری گرہن لگا تھا اس کے ساتھ کورونا کی شروعات ہوئی تھی اور اب یہ جو مہا گرہن ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کورونا سماپت ہوتا ہم سب ہی کو دکھائی دے تو سال کا سب سے بڑا یہ سورگ رہن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دوپر تین بچ کر چار منٹ پر یہ ختم ہوگا الگ الگ مانتائیں سب ہی کیس کو لے کر ہیں ساتھی جو ترودوں کے انصار یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب سورگ رہن چل رہا ہوتا ہے اس سمیں خان پان کرنا اتم نہیں مانا جاتا کیونکہ اس سمیں کھانے پینے کو ورجت مانا جاتا ہے ایک طریقے سے اور ساتھی منٹر جاپ کرنا چاہیے پوجا پاتھ کو لوگ اس سمیں کرنا کافی اہم مانتے ہیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پان سکیں تازہ خبروں کی نوٹفیکیشن موسیقی موسیقی